صرف اور صرف ایک ہمپیر پر چلے گا اس ہی ایک ہمپیر کے اوپر دنیا کو حران اور پریشان کر دوں گا آج میں ایک ہمپیر پر اپنا میٹر لے کے آو میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا ایک ہمپیر پر اس ہی چلے گا میرا ٹائیوان سے سپیشل آٹ آئی ہے میرے پاس آج آج میں پہلے میرے پاس مال آیا تھا لیکن کم تھا ختم ہو گیا آج دوبارہ پھر میرا کنٹرین اترا ہے تو میرے کچھ پی سی لگے میں ڈسپلے میں لگے میں میرا کمرمن دکھا سکے تو یہ لگے میں یہ آفٹن ہے آفٹن تھی بہن بارہ مہی بارہ کے لیے زبردہ چل کلنگ کرے گا یاد کے لیے جو مال آتا ہے سارا مکس مال آتا ہے ایک ایک چیز نہیں آتی اس میں پینل والے رمونڈ کٹرول بھی ہے آپ رمونڈ بھی اس کا لے سکتے ہیں ٹیچ بھی چل سکتا ہے اور میریمول بھی ہے دونوں اپنیں اس کے لیے اچھا یہ جو رمونڈ کٹرول والے ہیں یہ ٹیچ والے ہیں یہاں پہ اس کا ڈسپلے بھی شو ہوتا ہے یہ ڈسپلے اس کا شو ہوگا اچھا یعنی کہ جو ٹیمپریچر آپ سلاکٹ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر شو ہوگا تو ناظرین یہ دیکھیں یہ فیلٹر آپ نے صرف نکال کے اس کو دھوکے آپ نے دوبارہ لگا دیں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو اسلام علیکم بزنس انفوین پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہو زاہد گجر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم جو آپ کے لیے مختلف ایمپورٹڈ ایٹمز لے کے آتے ہیں گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے گرمی جو ہے کافی پیک کے اوپر ہے اور تمام بہن بھائیوں کو جو ہے اس وقت ایسی کی ضرورت ہوگی تھنڈی تھنڈی یہ وہاں کی گدام میں آئے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے ایسی کی مختلف ریٹی ملے گی اور صرف اور صرف پنکھے جتنی بجلی لینے والے ایسی آگئے ہیں جو صرف پنکھے جتنی بجلی لیتے ہیں ایمپورٹڈ میں انوائٹر ٹیکنولوجی میں جپانی ایسی ہے یہ تھائی لینڈ سے اور جپان سے یہ جو ہے ایمپورٹ کیے ہوئے ہیں ایسی کیشن کے لیے شاپ آنر کے پاس چلتے ہیں اور ان کے باقی ڈیٹیل لیتے ہیں ان سے تو آپ نے اس ویڈیو میں ساتھی دینا ہے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آتا رہے اسلام علیکم والکم اسلام ندیم بھائی کیا حال ہے اللہ کے شکر ہے اور سیر ٹھیک ہے سب ٹھیک ٹھاک کام شام کام شام بھی ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ کے پاس جو ہے آپ ہافتن کے ایسی لے کیا ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں انپورٹ آئی ہے جتنی بجلی لے رہے ہیں میں آج آپ کے لیے ایسا ایسی لے کیا ہوں ایک ہمپیر تو تقریباً سو وارڈ یا ایک سو بیس وارڈ میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا ایک ہمپیر پر اپنا میٹر لے کے ہو میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا ایک ہمپیر پر ایسی چلے گا میرا اچھا تائیوان سے سپیشل آٹ آئی ہے میرے پاس آج آج ہی میں پہلے میرے پاس مال آیا تھا لیکن کم تھا ختم ہو گیا آج دوبارہ پھر میرا کنٹرین اترا ہے تو میرے کچھ پیسی لگے میں دیسپلی میں لگے میں میرا کمرمن دکھا سکے تو یہ لگے میں اور اس کے لئے مال آبی اتھر رہا ندیم بھائی یہ بیج میں بیج ایسے پیس بھی ہیں جو نیو لگنے یہ نیو میں یا ویسے ہی یہ ایک سال چلے ہوئے نیو ہوتے ہیں سارے یہ اچھا صحیح ہو گیا اور یہ بیجلی آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک امپیر لیکھتے ہیں اور کتنے روم سا اس کے لئے ہوتا ہے یہ یہ آفٹن ہے بارہ بھائی بارہ کیلئے زبردہ چل کلنگ کرے گا یاد کے لئے بارہ بھائی بارہ میں بارہ بھائی بارہ میں یہ چل کرے گا سینڈر روم ہوتا ہے بارہ بھائی بارہ یہ چلے گا اچھا بھائی اس میں یہ مختلف مادل ہیں یا ایک ہی مادل ہے مطلب یہ بیج میں الگ الگ شیپ کے پڑے ہوئے ہیں سارے تائیوان کے ایمپورٹڈ ایسی ہیں جپانی ہیں مکس ہیں تائیوان ستیلیا کینڈڈا لندن دبائی شارجہ سب سے مصرحی کٹھے ہوئے جپانی چیزیں ہوتی ہیں یہ میرے پاس اچھا یہ بیج میں یہ مادل کا فرق ہوتا ہے کس میں ٹیچ سسٹم ہے کوئی مادل ہے سارے مکس ہیں لارڈ میں جو مال آتا ہے سارا مکس مال آتا ہے ایک ایک چیز نہیں آتی اس میں پینل والے رمونڈ کٹرول بھی ہے آپ رمونڈ بھی اس کا لے سکتے ہیں ٹیچ بھی چل سکتا ہے اور مانوڈ بھی ہے یہ جو رمونڈ کٹرول والے ہیں یہ ٹیچ والے ہیں یہاں پہ اس کا ڈسپلی بھی شو ہوتا ہے یہ ڈسپلی اس کا شو ہوگا یعنی کہ جو ٹیمپریچر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر شو ہوگا اور یہ باقی جو یہ جو مینویل ہیں یہ مینویل تو بھی مینویل رمونڈ ہوتے ہیں آپ سے چلانے والے مینویل ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اس کا رمونڈ نہیں ملتا یا پریشانی ہوتی ہے یہ مینویل پسند کرتے ہیں ان کے لئے مینویل لیکھیں یہاں ہوئے تو اگر اس کی مینٹینس کی بات کی جائے تو مینٹینس بھی ایزیل ہوتی ہے ایزیل اس میں ایک فیلٹر ہوتا ہے نارمل سا وہ آپ نے ساپ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا فیلٹر آپ کو میں نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فیلٹر ہے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ فیلٹر آپ نے صرف نکال کے اس کو دو کے آپ نے دوبارہ لگا دینا گولڈ سٹار کا یہ ایسی ہے اور وہ تھی اچھی کنڈیشن میں ہیں اور ریٹ بھی ریٹ کے ہی بات کی جائے تو ندیم بھائی ریٹ کیا دیں گے یہ میں آپ کو دیکھوں اکتیس ہزار پانچ سور میں ہافٹرن کا تائیوان سے بورٹ کیا ہوا جپانی ایسی تائیوان کا پوری مارکٹ میں آپ کو کوئی بھی نہیں سٹیٹ کا دے گا اور یہ بجلی سے کمال بجلی کھینچے گا آپ سے یہ دیکھ سمجھیں سرپ پکھا میرے گر میں چاہ رہا ہے کولر پکھا چلائے نا اس سے بھی کم بجلی لے گا یہ دو امپیر پر سٹارٹ ہوگا اور ایک امپیر کی بجلی پر یہ چلے گا رننگ میں اچھا ایک امپیر پر چلے گا ایک امپیر پر سٹارٹ ہوگا یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے آپ اپنا میٹر لے کے ہم میں آپ کو چیک کر رہا تھا چلا کے چیک کر رہا تھا صحیح ہو گیا تو ناظرین ندیم بھائی کہہ رہے ہیں چیلنج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک امپیر کے اوپر اے سی چلا کے دیں گے اور صرف ندیم بھائی اگر گھنٹے کا حساب لگائے پر گھنٹہ جو ہے کتنے روپے میں پڑے گا تین گھنٹے میں ایک یونٹ لے گا یہ اچھا یعنی کہ تیس روپے میں آپ تین گھنٹے چلا سکتے ہیں تیس روپے میں تین گھنٹے یونٹ تیس روپے ایک گھنٹہ چلا سکتے ہیں تیس روپے میں ایک گھنٹہ چلے گا یہ صحیح ہو گیا تو ناظرین دس روپے میں آپ ایک گھنٹہ جو ہے ایسی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ دس گھنٹے یوز کرتے ہیں تو سور پہ میں آپ تا پورا دین سور پہ میں پورا دین آپ کو گزرے گا صحیح ہو گیا تو اگر ندیم بھائی ان کی پرائیس کی بات کی جائے تو پرائیس اس میں ہاف ٹن کی کیا دیں کہ آپ پونے ٹن کا بھی بتا رہے تھے اس میں پونے ٹن کا بھی ہے اس میں پونے ٹن کا بھی یہ پڑا ہوئے روم کا سائز ہوتا ہے روم کتنا آپ کو ساپ سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کچھ کسٹمر کہتے ہیں میرا روم دس بھائی دس کا کوئی بارہ بھائی بارہ بارہ بھائی چودہ اس کے لئے پھر ہم اسے ساپ سے گائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ہاف ٹن سے لے گے پونے ٹن ایک ٹن سارے اسی مل جائیں گے لیکن روم سائز کسٹمر کو بتانا ہوئی ہمیں کس روم کے لئے میں چاہیے اسے ساپ سے پھر ہم کسٹمر کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں یہ پونے ٹن کا بھی یہ بھی جپانی تائیوان کا میرے پاس اس کے لئے ہاف ٹن کی پرائیز میں اپ کو دروں تک تیبان اکتیس ہزار پانچ پرائے ہاف ٹن ایسی آپ کو ملے گا اور پونے ٹن ملے گا آپ کو پینتیس ہزار میں میں پینتیس ہزار سے چالیس ہزار گرینج میں ملے گا یہ اچھا پونے ٹن کا ایسی صحیح صحیح تو یہ جو پونے ٹن کا یہ کتنی بیجلی لے رہے ہیں یہ تیبان دو سٹارٹ ہو رہا اور ڈیڑھ آئی امپیر پر سٹارٹ ہو رہا اور اس میں گیس کون سے ہوتی ہے اچھا اور یہ انیورٹر میں میرے پاس ایسی سارے جو آتے ہیں انیورٹر میں آتے ہیں انیورٹر ٹکنالوجی کے ساتھ کوئی بھی ایسی آپ میرے پاس سے لیں گے تو انیورٹر آپ کو چاہے آپ نیا لیں جب پرانا ڈیوز میں لیں لیکن یہ ڈیوز اتنے نہیں ہوتے ایک سال ڈیوز ہو ہوتے ہیں لیکن یہ clinician اس کی دیکھ سکھے اچھی clinician ہے اور اس میں بس service ہم کرتے اور لے آتے اچھا کلکل ریز ہوتے ہوتے صحیح ہو گیا پون ڈن کی کی آپ پرائز دیں گے 35,000 پہ 35,000 صحیح ہے تو یہ 110 وولڈ پہ چلتے 220 پہ 110 وولڈ پہ چلتے 1 ton converter میرے پاس بڑھا converter یہ اس کا ساتھ لگتا ہے یہ تیج کرنا پھر چلانا پڑے گا یہ 110 یہ جیپانی آپ پتہ 1 10 وولڈ ہوتی پرکسن میں 220 ہے صحیح نوٹر لگانا ضرور ہی صحیح ہو گیا تو ناظرین اس میں سپلائی ساتھ میں لگے گی سپلائی کتنے کی دیں گے سپلائی آپ ملے گی ساڑھے 5000 ساڑھے 5000 روپے کی اسی کے ساتھ دیں گی صحیح ہو گیا تو اگر کسی نے الگ لینی ہو تو لگ بھی مل جائے صحیح ہو گیا تو ناظرین اگر آپ لگ سے سپلائی ایک سو دس ورڈ والی پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی اس کا پرائز دیں گے لگ سے آپ لیں گے بس چھے زار پر کی ہے اس ہی کے ساڑھے پانچ کی تو ناظرین آپ کو یہ سپلائی الگ سے بھی مل جائے گی اگر الگ سے لیتے ہیں تو چھے زار پر کی ہے اس لیں گے تو آپ کو مل جائے گی ساڑھے پانچ کے اوپر اور اسلام بات مرکز میں آل گفار شاپنگ محال ہے اس کی بیسمن میں چوبیس نمبر شاپ ہے اسی طرح سیل کوڈ میں شاہ پورا چوک کے پاس زورا مموریل اسپیٹل ہے اس کے ساتھ ہی آگے پلادا سیٹی بزار اس کے اندر ایک اٹھالیس نمبر شاپ آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے ڈیلیوری چارجز آپ کو پہلے بیجنے ہوں گے باقی جو ایس سی کی یا کوئی بھی اور ایٹم آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے جو اصل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ رسیب کرتے ہیں اس وقت دینی ہوتی ہے تو اس میں اگر ایس سی آپ پرچیز کرتے ہیں تو ایس سی کی جو ہے اون لائن ڈیلیوری کیش ڈیلیوری میں تین ہزار پر کیش ڈیلیوری کے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے بیجنے ہوتے ہیں جب آپ ایس سی ریسی کریں گے اس وقت دیں گے ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دی جی اللہ آف